اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج آپ سے شیئر کروں گا ایک خوبصورت سی معلومات اگر آپ شوقین ہیں مچھلی کھانے کے مچھلی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو مچھلی کے ساتھ ہر گز اور بھولے سے بھی کبھی ان دو چیزوں کا استعمال مت کیجے گا اور نہ آپ ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ مچھلی ان مہینوں میں کھانی چاہیے اور ان مہینوں میں زیادہ فائدے مند ہے جن میں رے آتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فیبرری ایسے مہینیں جن میں رے آئے مچھلی کا استعمال کیا جائے باقی مہینے چار ہیں جن میں رے نہیں آتا انہیں مچھلی کا استعمال نہ کیجائے یعنی مچھلی گرمیوں میں استعمال زیادہ نہ کی جائے بیسے تو مچھلی کا گوشت انتہائی فائدے مند ہے اور ہر عمر کا انسان اس کو کھا سکتا ہے لیکن آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے دوستو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا آپ نے بڑے بڑوں سے کہ مچھلی کھانے کے ساتھ مچھلی کے استعمال کے ساتھ گوشت دودھ اور دہی کا استعمال نہ کیا جائے مچھلی کھانے کے ساتھ دودھ اور دہی کا استعمال نہ کی جائے ورنہ برز کا مرز برز کے مرز میں آپ مفتلا ہو سکتے ہیں جس میں انسان کی کھال جگہ جگہ سے وائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے اور ہمارڈاکٹر حضرات مالجین بھی اس سے منع فرماتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی السلام علیکم